ہیلو دوستو ٹیکنیکل گائیڈ لائن میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دوستو ویسے تو ہر موبائل کمپنی اپنے موبائل فونس میں الگ الگ نام سے فائل مینجر پروائیڈ کرتے ہی ہیں لیکن کچھ موبائل فونس میں فائل مینجر کا جو انٹر فیس ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں آتے ہیں اور وہ گوگل پلی ایسٹور میں سرچ کرتے ہیں کہ سائد کوئی اچھا سا فائل مینجر مل جائے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایپ کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام ہے فائلز بائی گوگل یہ گوگل کے طرف سے لانچ کیا گیا ہے اس کا انٹر فیس بہت سیمپل ہے اور اس میں کچھ خاص فیچرز بھی دیے گیا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا خاص فیچرز ہیں تو بنے رہیے میرے ساتھ اور اس ویڈیو کو بینہ سکپ کیے لاشٹ تک دیکھتے رہیے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے یہ جو سبسکرائب بٹن ہے اس پہ آپ ابھی ترند کلک کیجئے اس کے بعد اس بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور اوپر all notification پر کلک کر لیجئے اس سے آپ کو اس چینل پہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل جائے گی اور آپ ہر نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ اپنے موبائل پہ play store open کر لیجئے گا اور اوپر search box میں type کیجئے گا files by google یہ سرچ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں files by google اس کا آئیکن ایسا ہے آپ اسے install کر لیجئے گا تو چلیے میں اسے open کر لیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں اس کا interface بہت ہی simple ہے اور اس میں کیا کیا features ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے دیکھئے recent option دیا ہوا ہے اس میں آپ کا جو بھی recent files مطلب جو بھی آپ کا photo videos رہیں گے وہ سب سے اوپر میں دیکھیں گے اس کے نیچے کچھ categories میں divide کیا گیا ہے یہ لگ بھگ ہر phone میں جو file manager دیا جاتا ہے اس میں ایسے interface ملتے ہیں یہاں پہ downloads ہے images ہے videos audios کچھ document اگر ہے تو وہ آپ کا اس folder میں آئیں گے اب نیچے دیکھئے apps ہے اور یہاں پہ دیکھئے calculate storage کا ایک option ہے آپ اس پر click کر کے آپ کا جو storage ہے اسے calculate کر سکتے ہیں کہ کس کون سے file میں آپ کا زیادہ زیادہ storage use ہوگا ہے تو یہاں سے میں اسے cancel کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھئے نیچے collections ہے collections میں دو type کے folder آتے ہیں ایک favorites اور ایک safe folder اس پر کلک کیجئے گا تو اس کا view change ہو جائے گا یہ grid form میں آ جائے گا اور اگر آپ list form میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر سے اسی icon پر click کیجئے گا تو list form میں آ جائے گا یہاں سے آپ کوئی بھی folder open کر کے جیسے suppose میں یہاں پہ camera folder open کرتا ہوں اور اسے اس کا جو view ہے وہ change کر لیتا ہوں اب یہاں سے آپ اسے modify کر سکتے ہیں جیسے میں لیجئے کوئی ایک photo پہ میں click کیا اب یہاں سے دیکھئے delete share کا option بھی ہے اور یہ جو تین dot دیکھ پا رہا ہے اس پر آپ click کیجئے گا تو یہاں سے دیکھئے کتنے سارے options ہیں آپ اسے move کر سکتے ہیں copy کر کے دوسرے جگہ paste کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے add to favorite کا option دیا ہوگا ہے یہاں سے آپ اسے favorite والے جو folder میں آپ کو بتایا اس میں add کر سکتے ہیں اور اسے آپ save folder میں بھی یہاں سے کسی بھی photo یا video کو یا کسی file کو save folder میں ڈال سکتے ہیں save folder آپ کو پہلے activate کرنا پڑے گا تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں save folder آپ کیسے activate کریں گے تو یہاں سے back آ جاتا ہوں یہاں پہ دیکھئے save folder کا جو option ہے آپ کو بس اس پر tap کرنا ہے tap کرنے کے بعد دیکھئے choose a lock option دیا ہوگا ہے نیچے دیکھئے دو option دیا ہوگا ہے pin اور pattern تو آپ اگر پیٹرن رکھنا چاہتے ہیں تو پیٹرن پر کلک کیجئے گا اور اگر آپ pin رکھنا چاہتے ہیں تو pin پر کلک کیجئے گا پھلال میں pin پر کلک کرتا ہوں اور four digit کا کوئی بھی pin آپ کو set کرنا ہے تو چلیے میں ایک pin select کر لیتا ہوں اور next کرتا ہوں پھر سے وہی pin دینا ہے next کرنا ہے pin set ہو چکا ہے نیچے got it پر آپ کو کلک کرنا ہے اب میرا جو save folder ہے وہ بن کے ready ہو چکا ہے اب یہاں سے میں کوئی بھی file یا کوئی بھی video یا photo یا کوئی بھی file اس میں ڈال سکتا ہوں چلیے میں یہاں سے ایک document اس میں ڈال لیتا ہوں suppose یہ والا document میرا important ہے اسے میں lock کرنا چاہتا ہوں تو اسے tap کر کے رکھنا ہے tap کر کے رکھنے کے بعد یہ جو اوپر 3 ڈاٹ ہے اس پر click کرنا ہے یہاں پہ دیکھئے move to save folder دیا ہوئا ہے اس پر آپ click کیجئے گا آپ سے وہی pin مانگا جائے گا اور next کرنا ہے تو یہ file جو ہے save folder میں move ہو گیا ہے اب یہ folder یہ file جو ہے میرا mobile میں کوئی نہیں دیکھ سکتے ہیں جب تک وہ save folder کا جو lock ہے جو pin ہے وہ جب تک پتہ نہیں کر لیتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے save folder open کیجئے گا open کرنے کے بعد وہی pin آپ کو دینا ہے اور next کرنا ہے تو یہاں سے اس files کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس میں ایک مجھے بہت اچھا feature لگا جس میں میں اپنے کسی بھی private file کو رکھ سکتا ہوں آپ یہاں پہ کچھ settings دیکھ لیتا ہوں یہ left side میں یہ جو تین line بنا ہے اس پر آپ click کیجئے گا click کرنے کے بعد settings میں جائیے گا یہاں پہ دیکھئے بہت سارے options ہے language ہے notification ہے اگر آپ history میں سرچ کیا ہوں گے تو یہاں سے آپ اسے clear کر سکتے ہیں save folder کا اگر password وغیرہ change کرنا ہے تو save folder میں جا کے اسے change کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ nearby share کا option ہے جو کہ اب ہی لگ بھگ سارے handset میں provide کیا جاتے ہیں تو یہاں سے nearby share کا settings آپ چاہیں تو change کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اور ایک feature ہے دیکھئے clean left side آپ اسے clean کر سکتے ہیں کوئی large file ہے اسے delete کر سکتے ہیں اور اپنے mobile storage جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد نیچے دیکھئے یہاں پہ right side میں share کا option دیا ہو ہے آپ اس پر click کیجئے گا تو یہاں پہ دیکھئے کسی دوسرے mobile سے آپ file receive کرنا چاہے یا اس mobile میں file share کرنا چاہے تو یہاں سے آپ share کر سکتے ہیں اگر اس میں nearby share ہے تو directly آپ send یا receive کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس mobile phone میں آپ کو یہ app ہے files by google اس install کر لینا پڑے گا install کر کے آپ کسی بھی file یا share کر سکتے ہیں اس میں ایک اور آپ کو بہت اچھا feature دکھا دیتا ہوں یہ لگ بہت سارے file manager میں دیے جاتے ہیں جیسے آپ کو file یا folder نہیں مل رہا ہے تو اوپر دیکھئے search کا option ہے آپ یہاں پر کلک کیجئے اگر آپ کا اس file کا نام معلوم ہے تو simply آپ نام type کیجئے دیکھئے آپ کے سامنے اس نام سے جتنے بھی file یا folder ہے وہ یہاں پہ آ جائیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ اس file کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو میرے خیال سے جتنے بھی file manager ہیں ان میں سے ایک اچھا option ہے آپ اس use کر سکتے ہیں بہت سیمپل interface ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے useful رہا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو like کرنے کے ساتھ ساتھ اسے share جرور کریں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے all پر کلک کر لیجے تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں اسی طرح کے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے bye and take care